اگر کسی کو قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہ ہو تو وہ نماز میں کیا پڑے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابودود میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے کہ وہ ایک بندہ آیا وہ نیو مسلم تھا اس کو کچھ نہیں تھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم یہ پڑھ لیا کرو جب تک وہ یاد نہ ہو یہ نہیں کہ وہ پوری زندگی ٹپاندہ روے جس طرح وہ لوگوں کو دعا قنوط نہیں یاد پوری زندگی سورہ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں سورہ اخلاص دعا قنوط کا ایکویلنٹ نہیں ہے دعا قنوط کی جگہ دعا ہی لے سکتی ہے اگر کسی کو دعا قنوط نہیں آتی تو ربنا آتی نہ پھر دنیا پڑھ لے یا رب بھی جاننی والی دعا پڑھ لے سورہ اخلاص پڑھنے سے نہیں ہوگا کام دعا کی جگہ دعا نہیں لینی ہے ٹھیک ہو کہتے تو وہ اس وقت تک یہ پڑھے اور ساتھ ساتھ یاد کرے یار گھروں نے نمازیں یاد کر لی ہیں ہم تو پھر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو لوگوں کو روحہ تاجی تو آتے ہیں انہوں نے مطلب رومن میں دیکھ کے یاد کر لی نہیں صرف وہ بزرگوں میں پیچھے نہیں لگے ہوئے نا اے بزرگوں کو روحنا میرا کے قصور دے پھر اچھا اس میں تھوڑا سے یہ بتانے کہ قیام اور رکوع سجود کے حالت میں سب میں یہی مطلب پڑھیں گے ہم ہاں ظاہر ہے جب تک باقی چیزیں نہیں آتی ہیں تو یہ پڑھتے جائیں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں نماز کی تکبیرات وہی رہیں گی تو یہاں سبان اللہ والحمدلہ والا الہ الا اللہ والا اکبر ہو سکتا ہے کلپ دے کے کوئی انفیقے جی دیکھا نا فاد ہے تو بغیرہ بھی نماز ہو جانتی ہے تو ان کے لیے میں پہلے ہی جواب دے دوں کہ ان کے نزدیک قیام میں ایک آیت قرآن کی پڑھنا فرض ہے اگر کوئی قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو آٹھے نزدیک بھی نہیں ہوتی کیونکہ سبان اللہ والحمدلہ والا الہ الا اللہ والا اکبر یہ قرآن کی آیت نہیں ہے تو اسے بھی نہیں بجھ دے تو یہ ایسے لاس ریزارٹ ہے بھاکی میں نانال دے نہیں گئے وہ پہلے ہی ہوتھے سراغ بند کر دیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ ہوائی جاز پر سفر کرتے ہیں فجر سے پہلے سفر کرتے ہیں اور جہاں پہنچتے ہیں وہ فجر مدد صورت چڑھ جو کا ہوتا ہے تو فجر کا پھر کب ادا کریں سعودی لین میں جناب سفر کریں اس میں تو قبلہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے پیچھے جگہ بھی نماز کے لیے بنی ہوتی ہے اگر کوئی ایسی نہیں ہے سیٹ بھی بیٹھے بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھ لیں اگر اتمام قبلہ بندہ نہیں کر سکتا اتمام قبلہ اگر نہیں ہو سکتا تو وہ پھر آپ نماز اس وقت تو اگر وہ آپ کو میں تو جدنی بار جاز پہ سفر کیا میں نے تو مدد نیچے اتر کی نماز پڑھی ہے دو ہی فرض پڑھنے ہوتے ہیں پوچھ کے پڑھیں گے تو کوئی نہیں پڑھنے دے گا چھپ کر کے پرنا اٹھائیں پیچھے واشنو والی جگہ کے پیچھے تھوڑی جگہ ہوتی ہے یہ جہاں پہ کچن ہوتا ہے ڈالتے ہی آپ نیگت کر لیں اتنا کوئی نہیں کہ آپ کو تڑوا دے گا تو دو فرض پڑھ لو اتمام قبلہ پھر اس میں نہیں تمام قبلہ کر کے میں نے تو ساب رکھا ہے میرا تو سفر اگر حرمین کی طرف ہے تو مجھے تو پتا ہے کہ کس طرف مشرق ہے اور کس طرف مغرب ہے مغرب کی طرف ہی مو کرنا ہے کریب کریب کر لیں اگر پھر بھی نہیں پتا چال رہا تو پھر جس طرف ہیں اس طرف ہی پڑھ لیں پھر ایسی نماز دوبارہ لٹائیں لٹانی پڑے گی ظاہرہ کہ اتمام قبلہ تو فرض ہے نا یار اس میں وہ ڈگری والا چکر نہیں آپ قریب قریب ہی کرنا ہے نا قریب قریب کر لیں تو اس دوران میں ہو جائے گی نماز ہو جائے گی اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ صرف گڑی پہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا ہو سکتا ہے آپ کی گڑی تو بتا رہی ہو کہ سورج نہیں نکلا لیکن سامنے سورج نکلا ہوا ہو اس لیے کہ آپ بلندی پہ ہوتے ہیں زمین پہ تو سورج نہیں نکلا ہوگا بلندی پہ تو دس منٹ پہلے ہی سورج نکلاتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے تو آپ باہر بھی ذرا کھڑکی تو دیکھ لئی ہو تو دس پہلے منٹ پہلے ہی پڑھو نماز کیونکہ جب آپ اتنی ہائٹ پہ ہیں دس کلومیٹر کی ہائٹ پہ اڑھ رہے ہیں تو وہ تو پانس سات منٹ پہلے ہی سورج نکلا ہوا نظر آتا ہے اگر اوپر سے نظر آ رہا ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ تو سورج دیکھ رہے ہیں اسی کے این نیچے دس کلومیٹر نیچے زمین پہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا سورج ابھی نہیں نکلا اس کی ہو جائے گی ٹھیک ہوگی